نمسکر دوستوں سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سبھی کا آپ کے اپنے ایس کے اکیڈمی چینل پر دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بھارتی اتحاد سے سمنت مہت پونٹ پرسنوں کے بارے میں تو چلیو دوستوں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا پرسن دوستوں پہلا پرسن ہے ہڈپتہ سبتہ کی کھوچ کس نے کی تھی دوستوں ہڈپتہ سبتہ کی کھوچ کس نے کی تھی آپسن آپ کے سامنے ہیں دیارام ساہنی آپسن بھی ہے رام لکھنداز بنر جی آپسن سی ہے ایم ایم واتس آپسن ڈی ہے انے تو دوستوں اس کا صحیح جواب کیا ہے آپ ہمیں نیچے کمنٹ سکر میں جلور بتاتی رہیں دوستوں اس کا صحیح جواب ہے آپسن اے دیارام سہانی ہڈپتہ سبتہ کی کھوچ جو کی تھی وہ دیارام سہانی نے کی تھی نشٹ کوسن آپ کے سامنے ہیں وہ ساسک جس نے ایک سچے جائن مونی کی جترہ اپواس کے دوارہ سریعت تیاغ دیا تھا وہاں کون تھا آپسن آپ کے سامنے ہیں آپسن ہے بندوسار آپسن بھی ہے اسوک آپسن سی ہی چندرگپتہ آپسن ڈی ہے انے دوستوں کا صحیح جواب کیا ہے دوستوں جو بھی صحیح جواب ہو آپ نیچے کمنٹ سکر میں بتا سکتے ہیں اور دو تین سیکنڈ میں سکر آپ کو پرویٹ کروا دیں گے دوستوں اس کا صحیح جواب ہے آپسن سی چندرگپتہ ماری چندرگپتہ ماری وہ ساسکتہ جس نے جائن مونی کی طرح اپواس رکھ کر اپنے سریر کو تیاق کر دیا تھا اگلا قصص آپ کے سامنے ہے ترائین کا پرثم یدھ انیس سو ساری گیارہ سو ایک یعنیبیم جو لڑا گیا تھا وہ کس کے مدل لڑا گیا تھا ترائین کا پرثم بھی اس سو جو لڑا گیا تھا آپ یاد رکھئے کہ گیارہ سو ایک یعنیبیم لڑا گیا تھا لیکن کس کے مدل لڑا گیا تھا یہ قصصن ہے اس کا صحیح option کیا ہے اپسی محمد گوھرے اور پرتبی راج دنیج میں طرعین کا پرط splitsенных لچائے گیا تھا نشت کو سنے دوستوں ترائن کا پرثم یودہ تھا بسیو دن ہی تھا پرثم یودہ تھا نشت کو سنے بنگال کو مغل سمراج سے پرثک کر ستندر کب کیا گیا ہے ساری کیا گیا ہے کس نے کیا تھا آپسن اے ہے مرسید کولی خان آپسن بھی ہے صدا عادت خان آپسن سی ہے سرفراج خان آپسن ڈی ہے ان اے دوستوں اس کا صحیح جواب ہے آپسن اے مرسید مرسید کولی خان مرسید کولی خان بنگال کو مغل سمراج سے پرثک کر ستندرت کیا تھا نشت کو سن ہے بیدھوہ پونر بیوہ کانون کب بنا جو بیدھوہ رہتی تھی پہلے ان کو کیا کرتے تھے کی ان کے جب پٹی کی ڈیت ہوتی تھی پٹی کی ان کے تو اسی آگ میں چیتہ میں ان کو جلا دیا جاتا تھا لیکن بعد میں پونر بیوہ اس کو جو بیدھوہ ہو جاتی تو ان کو پونر بیوہ کا کانون کب بنا تو آپسن آپ کے سامنے Punjaj 1832 option B 1856 option C 1863 option D 1865 تو کب بنا تھا ہے دوستان صحیح جواب ہے Option B 1856 next question آپ کے سامنے ہوں انگریجو نے ٹھونٹ ڈالو اور ساسن کرو کی نیت کو کب اپنایا انگریجو نے ٹھونٹ ڈالو اور ساسن کرو کی نیت کب اپنایا آپسن آپ کے سامنے 830 آپسن بھی ہے 1813 اس بھی آپسن سی ہے 1858 اس بھی آپسن بھی ہے 1799 اس بھی تو کب ڈالا تھا صحیح آپسن ہے آپسن سی اٹھارہ سو اٹھاون میں انگریجوں نے فورڈ ڈالو اور ساسن کرو کہ نیت کو اپنائی تھی نیش店 آپ کے سامنے انگلائن میں گرہیو در کس دنے ورسوں تک چلا انگلائن میں گرہیو در کتنے ورسوں تک چلا تھا آپسا آپ کے سامنے آپسا ای چار ورس اپس ایساٹ ورس اپس ان دو اپس دی دس ورس تو کتنے ورس چلا صحیح اپس ایساٹ ورس تک انگلائنٹ میں جو گرہی اید تھا وہ سات ورسوں تک چلا تھا نیشت کوششن ہے اور یہ بھارت میں کہاں اے تھے جو پرثم پر پراؤیاں آئے تھے پراؤیاں پر تو وہ کہاں اے تھے آپسان آپ کے سامنے ہیں پاسچیم ایسی ہے آپسان بھی ہے پورو ہے سیکھئے ڈا چھنی ڈا چھنی کیا تو اے لاث ایس کا آپ سن سی جو آرے بھارات آئے تے وہ کیج ہے ایسی approach iryются knowing ایک ہمامنے میں رمارہ اور مہا بھارت کی راکھر میں ہوتی آپ سن یعند ہوجود がawi سنیدہ آٹی ڈامیس میں ciao بھی جاہود بھارت Gos观 ڈی ہے کور پیس الطرف کو رامہ اور مہا بھارت کی راکھنٹ کب ملتی کیا تھے؟ صحیح ہے پانی پت کس کے لڑائے قصد پانی پت کے کے لڑائیےağı دیے وہ کس کے لڑی گئی تھی پانی پت کے دوسرے لڑائی تھے کس کے لڑ لڑی گئی تھی oni ہے آپسن اے اینے وائم کھان اور ہیں لو کے ضد hate بھی م Penقہ بھی اکبار und Sir حکم کے مطدہ آپسن کل ایک بارا اکبار وصور پانی پتر دونوں کی مند ہوئی تھی آپسان صحیح جواب میں نیچے فٹہ فٹ کمسکرسن میں آپسان آپ بتاتے رہیں جو بھی صحیح جواب ہے دوستن اس کا صحیح جواب ہے ا Pocket A افغانستان کا افغانستان کا ساسکتا محمد گوری Next 추천 آپ کے سامنے ہے مستانی کس ساسک کی پریاسی تھی ا피اتون ا ہے باجی راو پیسوا اپسن بھی ہے نانا صاحب اپسن سی ہے ساہو مہاراج اپسن ڈی ہے سیرسا دوستن باجی راو مستانی اگر آپ نے موڑی دیکھی ہوگی تو آپ اسے صحیح جواب کر سکتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن باجی راو پیسوا کی پیاسی تھی مستانی اسی سے موی کا نام بنا تھا باجی راو مستانی next question ہے آپ کے سامنے ہیں بیہار کو کس مغل ساسکنے سربتم جیتا تھا بیہار کو کس مغل ساسکنے جیت لیا تھا آپسان آپ کے سامنے ہیں بابر آپسان بھی ہے کھیلی آپسان سی ہے تگلک آپسان ڈی ہے چنگ کھیج خان تو آپسان آپ کے سامنے ہیں صحیح آپسن اس کا ہے آپسن بھی کھل جی نے آپسن بھی کھل جی نے بیہار کو بیہار کو جو ہے اس مسلم خصاصک نے جیت لیا تھا سربتھم نشکو سن ہے مگل کال میں سربتھم کس سہر میں انگریجوں نے اپنے کار کھانے استعابت کیے تھے کس سہر میں جو مسلمان تھے مسلم تھے وہ مگل کال کے سربتھم کس سہر میں انگریجوں نے اپنے کار کھانے استعابت کیے تھے اپسن اپسا نیا ہے مدرس اپسن بھی ہے اپسن c ہے مبای اپسن d ہے سورت تو کہاں پر انہوں نے اپنا کارکھانے استعبد کیا تھا صحیح اپسن ہے اپسن d سورت میں سروتھم جو ہے کارکھانے استعبد کیا تھا انگریزوں نے اور آج بھی سب سے زیادہ جو ہے کارخانے کہاں پر ہیں تو سورت میں ہی ہیں پہلی سہاک صندگی کون سی تھی پہلی سہاک صندگی تھی وہ کون سی تھی آپسن روحیل خند آپسن بھی ہے نظام آپسن سی ہے عوض آپسن دی ہے جھانسی تو دوستان اس کا صحیح جواب ہے آپسن بھی نظام نظام جو تھی وہ پہلی سہائق سنجھ تھی اگلے کوشن آپ کے سامنے ہے کرناتک سنگیت کا پتامہ کسے کہا جاتا ہے کرناتک سنگیت کا پتامہ کسے کہا جاتا ہے آپسن اے ہے مطو سوامی دیچھتر کو آپسن بھی ہے تیاغ راج آپسن سی ہے پروانتر داس آپسن ڈی ہے سواتی تیروپال کو تو دوستان اس کا صحیح جواب کیا ہے اس کا صحیح جواب ہے آپسن سی تروانتر داس کو کرناتک کا پتامہ کہا جاتا ہے کرناتک سنگیت پتامہ تروانتر داس کو کہا جاتا ہے نیشٹ کوسن آپ کے سامنے ہے کس کے ساسنکال میں پردھم چینی جاتری بھارت آئے تھے دوستان کس کے ساسنکال میں چینی جاتری تھے وہ بھارت آئے تھے آپسن آپ کے سامنے ہے چندرکپت مار آپسن بھی ہے چندرگوپت پرثم آپسن سی ہے ہرس واردھن آپسن دی ہے چندرگوپت دوتی تو کس کے ساسن کال میں ہے جو تھے کس کے ساسن کال میں پرثم چینی یاتری بھارت آیا تھا کس کے ساسن کال میں آیا تھا صحیح آپسن ہے آپسن دی چندرگوپت دوتی کے ساسن کال میں چندرگوپت دوتی کے ساسن کال میں چینی یاتری تھا وہ بھارت آیا تھا پہلی بار نیشت کوشن آپ کے سامنے ہیں نم لکھت مغلساز کو میں سے کسے پرنس آف ویلیڈز کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ پرنس آف ویلیڈز کہا جاتا ہے دوستوں آفسن آپ کے سامنے ہیں آفسن اے ہے اکبر آفسن بھی ہے بابار آفسن سی ہے سا جہاں آفسن ڈی ہے جہاں گیر تو کس کو کہا جاتا ہے اس کا صحیح آفسن ہے آفسن سی سا جہاں کو سا جہاں کو پرنس آف بیلڈرز کہا جاتا ہے سکھ سمدائے کے انتیم مغل گروہ کون تھے سکھ سمدھائے کے انتیم مغل گروہ کون تھے آپسن آپ کے سامنے ہیں گروہ ارزندیو آپسن بھی ہے تیج گروہ بہادر آپسن سی ہے گروہ گوہبین سیندھ ہے آپسن دی ہے ان میں سے کوئی نہیں سکھ سمدھائے کے انتیم گروہ کون تھے صحیح آپسن ہے آپسن سی گروہ گوہبین سیندھ گروہ گوہبین سیندھ ہے جو سکھ سماج کے انتیم گروہ تھے نیشٹ کوپسن ہے کچھپری کہاں کا نرت ہے یہ کچھپری نرت ہے کہاں سے آرام ہوا تھا کوشتن آپ کے سامنے ہیں آپسن ہے راجستان آپسن بھی ہے آنڈھپردیس سے آپسن سے ہے کارناٹک سے آپسنڈی ہے پنجاب سے دوستان نرت کی جو ویڈیو چاہیے آپ کو تو نیچے کمیٹ سیکسن میں آپ بتا جیے گا ویسے بھی یہ ویڈیو جو ہے کونسا ڈانس کہاں کا یہ آپ کو پلیلیشٹ مل جائے گا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے آپ اور پلیلیشٹ میں جا کر آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں دوستان اس کا صحیح جواب ہے آپسن بھی آنڈھپردیس ہے آنڈھپردیس سے جو ہے وہ کچھپری کا آرام ہوا تھا وہاں ٹرک کی مادی ہم سے بتایا گیا ہے کہ کونسی ویڈیو ساری کہاں کا ڈانس کس راجی کا کونسا ڈانس ہے جیسے کچھپری ہے تو کچھپری دوستو آنڈھپردیس کا ہے آنڈپردیس کا اگر اگر یہاں سے ٹرک بنائی جائے اس کی تو وہاں یہ بھی بن سکتی ہے کہ اندھا ہے اگر پوڑی کو تلے گا تو کیا ہوگی کچھی ہوگی تو اس طرح کی وہاں ٹرک اپ لپد ہیں تو ان سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں نشت کو سن ہے چترکالا کی گندہار سائلی کا سوٹرپاتر کیا گیا تھا چترکالا کی گندہار سائلی کا سوٹرپاتر کس کے دور کیا گیا تھا آپسن اے ہے سائو سمبردائی آپسن بی ہے مہا یا سمبردائی آپسن سی ہے ہینا نیان آپسن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپسن بی مہا یا سمبردائی کے دور چترکار گندہار سائلی کا سوٹرپاتر کیا گیا تھا نشت کو سن آپ کے سامنے ہے تاج محل کی ڈیزائن تیار کرنے والا واسطکار کون تھا تاج محل کی جو ڈیزائن تھی اس کا اس کا واسطکار کس نے تیار کیا تھا کونسا ڈیزائنر تھا تو آپسن آپ کے سامنے ہیں اسماعیل آپسن بھی ہے استاد عیسیٰ آپسن سی ہے محمد حسن آپسن ڈی ہے ساہ عباس تو دوستان صحیح جواب کیا ہے صحیح جواب اس کا ہے استاد عیسیٰ استاد عیسیٰ نے تاج محل کا ڈیزائن تیار کیا تھا تاج محل بہت دہوں کی وسواث کے انسار گاؤتم بودھ کا اگلا اوطار کسے مانا جاتا ہے آپسن اے کل کی آپسن بھی ہے اترے آپسن سی ہے میترے آپسن ڈی ہے ناگارزن تو کس کو مانا ہے بہت دھونے اپنا گاؤتم بودھ کا اگلا اوطار تو اس کا صحیح آپسن آپسن اے کالکی کو کالکی کو گاؤتم بودھ نے گاؤتم بودھ کا اگلا اوطار مانا ہے بہت دھونے نشت کوشن آپ کا سامنے ہیں اکبر سمرات نے نملی خط میں سے دوستوں کوشن پھر سے دیکھ لیجیے کس محل کا نرمان فتح رڈھ سیکری میں کروایا ہے دوستو آپسن اپک سامنے ہے موطی محل کا آپسن ہی رہا محل آپسن ، اپسن ۔ یہ ہے پانچ محل ، اپسن گی ہے رنگ محل کس محل کا نرمان کروای ہے اکھبر فتح Danger بتائلróesteur ۔ السیا員 Rock محل کو پنچ محل کا نرمان فتح پر سیکری میں اکبر نے کروایا ہے نیشت کوسن آپ کے سامنے ہے کتب منار کے پاس اسطحیت لاوہ اسطمب کی سراجہ نے بنوایا ہے کتب منار ہے دلی میں اس کے بغل میں لاوہ اسطمب کی سراجہ نے بنوایا ہے آپسن آپ کے سامنے ہے چندرگپت دیتی آپسن بھی ہے سہمترگپت آپسن سی ہے اسکندگپت آپسن ڈی ہے رام گپت دوستان صحیح جواب ہے آپسن سامنے کس ساماج کی اسطحاب نہ کیتھی صحیح جواب آپ کے سامنے کون سا ہونا چاہیے آپسن آپ کے سامنے ہے صحیح جواب کیا ہے آپسن اے ہے برحم سامج آپسن بھی ہے آرہ ساماج آپسن سی ہے پرارتھنا سامج آپسن اندھی ہے دیانند وائدک ساماج تو صحیح آپسن ہے آپسن بھی آرہ ساماج کس نے عبادت کھانا کس نے بنوایا ہے اکبر اوپسن بھی ہے اورنجیب اوپسن سی ہے سا جہاں اوپسن ڈی ہے جہاں گیر تو آپ کے سامنے اوپسن ہے کس نے بنوایا ہے عبادت کھانا صحیح جواب ہے اوپسن اے اکبر نے اکبر نے عبادت کھانا بنوایا ہے بھارت کی پردھم محلہ ساسک کون بنی بھارت کی پہلی محلہ ساسک کون بنی تھی اوپسن آپ کے سامنے ہے چاند بی بی اوپسن بھی ہے رضیہ بیگم اوپسن سی ہے رانی لچمی بھائی اوپسن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں دوستو نیچے کمیٹ سکتے ہیں فٹہ فٹ جواب بتاتے رہے ہیں ان کا صحیح جواب کی ان پرسنوں کے صحیح جواب کیا رہے تھے نیچے کمیٹ سکتے ہیں ہم بتاتے رہے ہیں اور ویڈیو پسند آ رہے تو اسے لائک کرتے چلیں جنہوں نے اب تک لائک نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے بلکل نہ تبھولئے گا دوستوں آپ کو بتا دیں کہ بھارت کی جو پردھم محلہ ساسکہ تھی وہ تھی رضیہ بیگم اوپسن بھی اس کا صحیح جواب ہے ٹیپو سلطان کہاں کا ساسک تھا ٹیپو سلطان کہاں کا ساسک تھا اپسن آپ کے سامنے ہے ہیدر آباد اپسن بھی ہے احمد نگر اپسن سی ہے محسور اپسن دی ہے بی جاپور تو اس کا صحیح جواب ہے اپسن سی محسور محسور کا ساسک تھا ٹیپو سلطان اور پہلہ مسلم ناری کا ساسکت اس بھارت . موسلم ڈاکرمانکاری کان تھا بھارت میں سی محمود بن کاسم محمد گوری تو بھارت میں جو مسلم پر آکرم لکھی تھا آپ صورا ناخ召 becoming پرطم بھارتی سامراج اسطاعبت angef戃 قسمتا جو بھارتی سامراج اسطاعبت کیاس نہ کیسے ہیں اپس Pun hair کشکی دورہ آپ صندوق دورہ سامدرگوپتدھورہ آپ فرمہ چندرگوپت کے دارے تو کس دورہ پرطم بھارتیا جو سامراج اسطاعبت کیا گیا تھا صحیح آپسن آپسن D چندر گمت مارد کے دوارہ نیشٹ کرنے ہیں ساری کس کے سامادھی کی قارن نندیل گروہ سیکھوں دوارہ فبتر مانا گیا ہے کس کے سامادھی کے قارن جو ہے نندیل گروہ دوارہ سیکھوںの جو ہے ان کے دوارہ پبتر مانا گیا ہے آپسن یہ ہے گروہ امرداز کی سامادھی کے دوارہ آپسن بھی ہے گروہ انگت کے دوارہ آپسن چیئے گروہ اور拍ہ تو کہ آپ وہ جو گوبند کو اپنا گرو مانتے ہیں گرو گوبند کو اپنا گرو مانتے ہیں اور ان کی پوزا کرتے ہیں نشت کوکشن آپ کے سامنے ہیں وخیات سوماعت مندر کو کس نے نشت کیا تھا جو ہندو کا جو پہلے کا سوماعت مندر تھا یہ ہے وخیات مندر ہے جس کو کس نے نشت کیا تھا آپ ohnehin لیکن اپسون ہے آپ کے سامنے ہیں محمد بن کا اپسون printing بھی ہے سلطان محمود اپسون لی ہے قدب الدین اپک اپسون جہرڈی ہے وہ ہے محمد گوری تو کس نے جو سومناث مندر کو نشٹ کیا تھا آپسن آپ کے سامنے آپسن صحیح کا سلطان محمود سلطان محمود نے سومناث مندر کو نشٹ کر دیا تھا نشٹ کو سن آپ کے سامنے نملکت میں سے کون سا سب سے پرانا اسمارک ہے کون سا پرانا سب سے اسمارک ہے آپسن نے ہے کتب منار آپسن بھی ہے تاج محل آپسن سی ہے اجنتا گفہیں آپسن لی ہے کون سی ہے جو سب سے پرانا اسمارک ہے آپسن آپ کے سامنے صحیح جواب ہے آپسن سی اجنتا کی گفہیں اجنتا کی گفہیں جو ہیں وہ سب سے پرانا اسمارک ہے نشٹ کو سن ہے سندگھاٹی کی سبتہ ہے کہ لوگ پوجہ کس کی کرتے تھے جو سندگھاٹی کی لوگ تھے وہ کس کی پوجہ کرتے تھے آپسن آپ کے سامنے ہیں آپسن اے پسپتینات آپسن بھی ہے برہنبھا کی آپسن سی ہے ویسونوں کی آپسن ڈی ہے اندر کی تو کس کی کرتے ہیں سندگھاٹی سبتہ کے لوگ پوجہ صحیح جواب ہے آپسن اے پسپت کی پسپتی مطلب شیو کی شیو کی پوجہ سبتہ جو سندگھ سبتہ کے لوگ پوجہ کرتے تھے وہ سندگھ سبتہ کے لوگ پسپتینات کی پوجہ کرتے تھے نشٹ کوسن ہے سائی جواب ہے ایساً اس نے سال سے فورا ہے مجھے جام感 ہے یہ پیدا کس کی ذرا کی زدیکصرف کی ضرور ہے دع m который صحیح جواب ہے افتد ایسان لازنگ نشین آہ و ساتنگ نص و بھی اس کی ضرور ہے سترہ سو ایک سٹرہ سو ایک سٹرہ 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 سٹر جواب ہے آپسن ایک پانی پت کی پرثم لڑائی کے بعد جو ہے مغل سمراج کی نیو جو ہے پڑی تھی یہ مانا جاتا ہے نیشٹ کوشن ہے مغلونسی کے اسطحابنہ بھارت میں کب ہوئی مغلونسی کے اسطحابنہ بھارت میں کب ہوئی آپسن آپ کے سامنے 1455 آپسن بھی ہے 1688 آپسن سی ہے 1526 آپسن ڈی ہے 1822 تو صحیح جواب ہے آپسن بی 1526 میں مغل سمراج کے اسطحابنہ بھارت میں ہوئی تھی نیشٹ کوشن ہے پلاسی کا یود کب لڑا گیا تھا دوستان پلاسی کا یود کب لڑا گیا تھا آپسن آپ کے سامنے 23 جون 1757 آپسن بھی 26 جون 1756 آپسن سی ہے 23 جون 1769 آپسن ڈی ہے تیز جون 1757 تو صحیح جواب اس کا ہے آپسن اے 23 جون 1757 کو 1757 کو پلاسی کا جو یود کب لڑا گیا تھا نیشٹ کوشن ہے بکسر کا یود کب آرم ہوا تھا آپسن آپ کے سامنے 1783 آپسن بھی ہے 1763 آپسن سی ہے 1793 آپسن ڈی ہے 1563 تو صحیح جواب ہے آپسن بھی 1763 کو 1763 کو بکسر کا یود لڑا گیا تھا نیشٹ کوشن ہے دلی کا لال کیلئے کس نے بنوائے تھا آپسنؑ Blick pertam C آپسن کوشن ہے دلی کا لال کیلئے کس نے بنوائے تھا آپسن اے اگل کوشن ہے سیوہ جی کے پرسامن میں پیسوک کیسے کہا جاتا تھا آپسن اے مابلوں کے منطری کو آپسن مکہ منتری کو پیش منتری کو مکہ منتری کو اسفار جاتا ہے صحیح بھی بھارت کے بتم پونتر رنگین پونستہ��چین ہے آوبار تک آپ سن سی ہے آلہ مارا آپسن دی ہے جھانسی کی رانی تو صحیح جواب ہے آپسن دی جھانسی کی رانی جی جو ہے پرثم بھارت کی جو رنگین فلم ہے یہ پہلی فلم تھی رنگین بھارت کی تو اس کا صحیح جواب ہے جھانسی کی رانی نیشت کوشن آپ کے سامنے ہے ویانا سمیلن کب ہوا تھا تو ویانا سمیلن کب ہوا آپسن آپسن ہے پندرہ انیس سو ساری انیس سو پندرہ آپسن بھی اٹھارہ سو بیس آپسن سی ہے اٹھارہ سو پندرہ آپسن ڈی ہے انیس سو بیس صحیح جواب ہے آپسن سی پندرہ سو اٹھارہ سو پندرہ اٹھارہ سو پندرہ جو ہے ویانا سمیلن ہوا تھا نیشت کوشن ہے کس دیش کو یوروپ کا مریض کہا جاتا ہے دوستوں ویڈیو پسند آئیت سے لائک کرتے چلیں شیئر کرتے چلیں اور چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستوں اس کے آپسن ہیں فرانس کو آپسن بھی ہے جرمنی کو آپسن ڈی ہے اٹھارہ سو پندرہ ترکی کو تو کس دیش کو یوروپ کا مریض کہا جاتا ہے آپسن آپ کے سامنے ہیں نیچے کمٹ سے کنے فٹا فٹا بتاتا چلیں دوستوں اس کا صحیح جواب ہے آپسن ڈی ترکی کو ترکی کو یوروپ کا مریض کہا جاتا ہے نیشت کو سن جرمنی کا ایک ہی کمٹ سے 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 ک تاؤن آفشن سی سترہ سو سات آفشن لی ہے اٹھارہ سو پندرہ دوستان اس کا صحیح جواب ہے آفشن سی سترہ سو سات کو سترہ سو سات کو ایکٹ آف یونین جو ہے پاریت ہوا تھا نیشٹ کوشن آپ کے سامنے ہیں ویل سیوک کرانتی کب ہوئی ویل سیوک کرانتی کب ہوئی آفشن اے ہے انیس سو پہتیس آفشن بھی ہے دوستان اس کا صحیح جواب کیا ہے نیچے کمنٹ سیکسن بتاتے رہیں اور ویڈیو پسند آگے جیسے لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستان کے ساتھ سر کرنا مد بھولیے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گے کیونکہ دوستان آج کے پارٹ میں مات پچاس کوشن ہی ہیں اگلے پارٹ میں اس کے آگے کوشن ہم لے کے آئیں گے تو ویڈیو کو لائک کرتے رہیے گا آگے بھی دوستان اس کا صحیح جواب ہے آفشن بھی انیس سو سترہ انیس سو سترہ میں جو ویل چیک کی کرانتی ہوئی تھی دوستان آج کی ویڈیو بس اتنے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو ملتے ہیں نیش ویڈوک ساتھ اب تک لیے نمسکار